موسیقی ہیروین سے ملاحق کی ویلن سے ملاحق کی ڈائریکٹر سے ملاحق کی پروڈیوسروں سے ملاحق کی ایک رائٹر کو بھی ہم نے مدد کیا ہے رائٹر کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹر بھی ہیں ہندی اردو تلکو فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں جن کا نام ہے سلیم الدین جو ہیدر آبادی ہیں اور ان کے علاوہ اور ایک ہے حکیم عزیز صاحب حکیم عزیز لیڈ رول کر چکے ہیں کئی فلموں میں ہیدر آبادی فلموں میں بہت زبردست ہیں آپ دیکھیں گے تو پہچان لیں گے ہسیں گے نام سنتے ہیں بعض لوگ ہسنے لگے ہیں مجھے بھی ان کا ایک رول بہت یاد آتا ہے وہ جی نائن کا جو رول کرے تھے بہت اچھا رہا تو بہرحال کئی فلموں میں لیڈ رول کیا ہے انہوں نے ہیدر آبادی فلموں میں دونوں مل کر آ رہے ہیں فیلال ان کی چند جھلکیاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ ملاحظہ فرمائیے آئیے آئیے سلام علیکم سلام علیکم بہت دن کے بعد انتظار میں انتخال ہو رہا تھا آپ لوگوں کا کتی در لگا جئے حکیم کہا ہے حکیم عزید صاحب آئیے آپ کی انٹری تو جی نائن انٹری ہو نا بھائی میرے وہ شادی کھانے کو جانے کا تھا مانگر یہ وارٹ سپلے والے والا چینج کر رہا ہے جب ہاتھاں پر آنکام نہیں کر رہا وہ دماغ سے کام لینا پڑتا مان سمجھ گا ان لوگاں میرے شادی کھانے کا رفتہ چینج کر کے دیوان کھانے میں لائے آئے کیا بات ہے بہرے گھوٹ اتنا اچھا دیوان کھانا آئے یہاں چھائی پیا تو پان کو نہیں ہے پان کھائی تو چھائی کو نہیں ہے حیوم صاحب یا چھائی پان کا انتظام ہے نہیں ہے آئے ہے نا یا رو دیکھ رہے ہیں چھائی پان کا بھی ہے حدث ماشاءاللہ اسلام علیکم ارے بان ایکٹر ہیں آپ کیا انٹری مارے عزیز بھائی بہت بہت شکریہ تی نیوز کے ناظرین کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں اور تی نیوز کے چینل کا بھی ساری ٹیم کا شکر ادا کرتا ہوں مجھ کو یہاں پہ موقع دیا بہت بہت شکریہ تشریف ہاں کیا سلیم بھائی کیسے ہیں بہت دن کے بعد بھائی بڑی خواہش تھی آپ کے دیوان خانے تک آنے کی تو ٹی وی پہ جب گھر میں ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے آپ کا پروگرام تو ہم بھی سوچتے تھے کہ کیسا جائیں آرے انور بھائی تک نہیں نہیں آپ کا دیان خانہ کبھی بھی آ سکتے اس میں کیا ہے اللہ نے موقع دیا دیوان خانہ ہے ہیدر آبادیوں کے اس لیکن کیا ہے انور صاحب وہ خواہش تھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنے کی تو اللہ وہ پوری کیا بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں اور ٹی نیوز کی تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی اتنی عزت سے نواز آئے ہم سب کو تو انشاءاللہ اس کو برخرار رکھیں گے اور ساری دنیا میں ہم تیلنگانہ اسٹیٹ کا نام کریں گے انشاءاللہ اور ہیدر آبادی فلم ایسے بنائیں گے ہم نیکسٹ اپ جو بھی کام ہوگا ہمارے کیسی آر صاحب جس طرح تیلنگانہ الگ کر کے پوری دنیا میں نام کیے اسی طرح ہم انشاءاللہ ہیدر آبادی انڈسٹری کو بھی پوری دنیا میں مشہور کریں گے اور اچھا کام کریں گے آپ رائٹر ہوتے ہوئے ایکٹر بھی ہیں آپ کیا کی ہیں آپ کیا ہے عرفن مولا ہے کیا کیا کی نہیں صاحب ایک جو ایکٹنگ کا جو کیڑا ہوتا ہے نا وہ ایکٹنگ کا کیڑا جو ہے اندر رائٹر کو بھی پیدا کر دیا کیڑا ہے نہیں صاحب اور یہ بہت بڑا کیڑا ہے صاحب اور اس کو تو اتنی غزہ دے رہا ہوں میں پچھلے اٹھارہ سال سے اب تو کافی بڑا ہو گیا ہوں گرگوٹ ہو گیا آنگا گرگوٹ ہو گیا میرا پروگرام میرے مطلب میری پلاننگ ہے کہ دوہزار بیس میں میں ایک بووی کروں گا ہیڈر آباد میں تو انشاءاللہ بہت ہماری بولتی کئی کو بند ہوگی اینٹری تو ایسی مارے آرہو اب یہ اوتری نہیں کیا میں گولڈن تیلنگانہ اور گولڈن دیوان خانے کو دیکھ کے میں حیران اور پریشان ہوگا شادی خانے کو جانا تھا مگر میں ایسے گولڈن دیوان خانے میں آ گیا کہ میں بے بھرا ہو گیا اور آپ سے ملنے کے لیے تو میں بہت بیچین تھا ساپ میرے پاس تو اتنے کھیڑے ہیں ساپ آپ گرنے شکنا میرا کھیڑا کان سے چال ہوا میں آپ کو بتاؤں گا ڈینڈ روپیہ لے کے مہیں شاما ٹاکی اس کو پائدل جاتا تھا فیلم دیکھ کے آئے تک شام ہو جاتی تھی پھر پان کے ڈپاؤں کنے تھائر کے جس کے ولی میں ہوتے تھے نا تو ولی میں دعوت بھی نہیں دیے تو بے فگر رہا اس تا شام میں دھوم مچا دیں گے بول کہ زبردستی ناشتا تھا اور میرے دوستوں کو بولتا تھا کہ ذرا ڈھکلو یارو میں بھی ذرا ڈیاںس کر لیتا ہوں ڈھکلنے والے نے ملتے تھے ساپ ڈھکلو یارو میں بھی گھر کے پاس طلاب ہے تو تھوڑا نالوں بلکہ میں بھی نالیا چھوڑی بہت ایکٹنگ کر لیا تو اب رہی بات یہ ہے چھوڑی بہت ایکٹنگ میں نو دس فیلمہ کر لیا تو ڈھکلو یارو میں بارہ فیلمہ کر رہا اور ایک ٹی وی سیریل بھی کر رہا ہوں گھر میں رام گلی میں شام ایک سو اسی اپیسوٹ میں کام کر رہا ہوں ایک سو اسی اپیسوٹ میں کام کر رہا ہوں ایک بالی ووڈ مووی کریں میں سلیم فیکو ساپ سلیم فیکو ساپ میرے استاد بھی ہے اور گرو بھی بھی بول سکتا ہوں میں ان کو کیونکہ حضرابادی انڈریسٹری میں انہوں میں کوئی بہت ساپورٹ کرے ایکٹنگ سکھا ہے اور میں کوئی ایکٹنگ کا شوق اور بھی زیادہ میں فیلم ایکٹر جو بالی ووڈ کے ہیروین ہے سلمہ آغا جی وہ میری مو بولی بہن ہے اچھا وہاں تک ہے پہنچ تمہاری میں ان کے ساتھ دوبائی میں رہتا تھا تو ان کو دیکھ کے میں کو شوق اٹھا کے میں بھی کچھ کر سکتا ہوں پھر دوبائی میں رہتے تھے سلمہ آغا کے بھائی نکلے بھائی ہے پھریاں شادیوں میں ناشتے تھے ساپ یہ تو میرے بچپنے کا شوق تھا جو یہ پورے کیڑوں میں سے چھوٹے کیڑے نکر رہے ساپ جینائن کا کیڑا کہاں سے آتا تمہارے پاس جینائن کا کیڑا ساپ یہ ایکچولی میں کیا تھا بھولے تو اب یہ ضروری نہیں ہے فیلم ایکٹر کا بچھے فیلم ایکٹر بننا ہوگی تو یہ میرے کو بچپنے سے کیا تھا حالانکہ میرے آنکل بھی رکون ساپ بالی ووٹ کے ڈیریکٹر تھے مانگر میں کو بچپن سے یہ کھیڑا تھا میمکری کرتا تھا تخریبن ایکٹروں کی کچھ سناوں کیا بلکل بھائی نیک کا میں پوچھ پوچھ ارے ماں ڈالو ماں ڈالو اس کا یہ خوشورتانہ ان صاحب کے لئے لڑ رہا تھا ارے اسے سندھا میں چھوڑو ارے ماں ڈالو یہ تو امپرکاش صاحب اب عجیز صاحب اور متھن چکراتے میں کس طرح سے بات ہوتی دیکھئے شکتی تم یہ نہیں جانتے ہم تم سے بھی بہت پرانے ویلن ہیں محترمال علیتہ کو تھوڑی سی بھی خراش آئی نا تمہیں ایسا غلطہ دوں گا کہ تم زندگی بھر بھول نہیں پاؤگے مونا یہ سونا تم شکتی کے حوالے کر دو مایکل ہمیں چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا ہے تم پیچھے کا دروازہ کھلا رکھنا مہینے یا لکھ کبھی بھگنے مانگتا ہے باب فساتی میں مر گا ماغ کبھی بھگنے مانگتا ہے یا لکھ پھر بھی بھگنے مانگتا ہے یا لکھ پھر بھی بھگنے مانگتا ہے یہ تھے ہمارے مرہ چکراتی صاحب میرا بچپن ایسا تھا صاحب لوگوں کو پیسے دیتا تھا گیتانجلی گھٹکا اٹھکا تھا دیتا تھا جی نین بولو نا آیا تو میرے پیسے لے کے بھاگ جاتے تھے دبل پیسے دے کے میں کوئی جینین بولو میں جینین کے ساتھ چلنا پھر اس کے بعد شارو خان صاحب آئے ان کو فالو کرا شارو خان کی بھی آتی کرتے ہیں شارو خان صاحب کی بھی ایکٹنگ آتی صاحب پھر کیا ہے رو سنا ایک لڑکی تھی دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی نظر جھکا کے شرما کے گلیوں سے گزرا کرتی تھی وہ جب بھی مجھ سے ملا کرتی تھی یہی کہا کرتی تھی کہ پیار کیسے ہوتا ہے پیار کیسے ہوتا ہے اور صاحب یہی ہے اب صوب کر چکے ہیں کیا سلیم بھائی آپ ایک دم خاموش ہو گئے نہیں میں سن رہو حکیم صاحب کی کافی محنت کی حکیم صاحب بھی جائے ماشاءاللہ محنت کرنے کے بعد ایک مقام تک دیکھو اب ان کو جینین بولنے کیا پیسے دیئے تو پوٹے بھاگ جاتے تھے سلیم بھائی کا کیریکٹر تھا میں بہت متاثر ہوا تھا مہارانی کا کیریکٹر کرے ارے ہاں بہت کئی میں کو بہت کچھنا ہے تھا وہ شکونت اللہ تھا وہ کیریکٹر کا نام تو اس کی چھوٹی سی سٹوری ہے چھوٹی سی بلکل گئے وہاں جانے کے بعد اسٹیڈیو میں سب ڈیسائیڈ ہوا ہے ہمارے سلیم بھیکو صاحب موقع دیئے میرے کو مستہلی جن عرفیت ہے تھانکیو بیری مچ علی بھائی آپ موقع دیئے میرے کو کام کرنے کا اور میں جو ہے اچھے سے نبھایا وہ کیریکٹر تو آج بھی ہیدر آباد میں لوگوں کو نہیں مانوں وہ کیریکٹر میں کرا نہیں پچھان سکتے تو کئی ملکے لوگاں جب معلوم ہوتا کہ ارے بھائی آپ کرے ہو کیریکٹر تو پسند آیا لوگوں کو چھوٹی سی کامیڈی یہ ہو گئی اب میرے کو پہننا تھا ساری پورا لیڈیز گیٹ اپ میں آنا تھا بلوزی نہیں آرہا میرے یہ سیز کامیلیں گا سب بہرحال رامو جی فیلم سٹی سے تھوڑا گاؤں کو جا کے سلوہ آ کے کر کے لے کے آئے لیکن ایک اچھا کریکٹر بنا لیکن ہمارے ہیدر آبادی لوگ کوئی فیلم کر رہے تھے بولیوٹ کے لوگ آئے تھے بھائی وہ میرے کو پوچھے یہ کون کرے شکون طلا کا کیریکٹر تو بومبے سے آئے تھے وہ ایکٹر بولے تو پھر میری وہ یونٹ سے ملاقات ہوئی تو لوگ بولے بھائی آپ کرے آپ کے لوگ آپ بول رہے ہیں بومبے سے آئے تھے کر کے چلے اچھا دیکھو بڑی بات اس میں اپنا یونٹ خود نے پچھانا نہیں پچھانا ابھی ہم لوگ ریالیٹی اتنی ہے اس میں میں جب آپ کا وہ کیریکٹر دیکھا میں نہیں سمجھا میں وہ سداشیو کا تھا دماغ میں اسے کمپیر کرے وہ تو بڑے آٹیس تھے سداشیو کا بھی ایک کیریکٹر ایسی چھے نا سڑک فلیم بالیوٹ کا تو اس میں سیم تقریباً کیریکٹر ملتا لیکن آپ کرے بول کے نہیں ہے آدماغ میں کیونکہ وہ اتنا انڈپٹ ہے وہ اور ہیدر آبادی آرٹیسٹ نہیں دیکھتے آپ اس میں تو نہیں دیکھے ایک سوشل سوال کرنا چاہ رہا حالانکہ کامیڈی شو ہے یہ بہت اچھا جا رہا ہے لیکن ایک چیز ہے سلیم صاحب یہ بتائیے کہ اتنے مسلمان نوجوان بچے بچیاں آج کل فلموں میں آ رہے ہیں پہلے مسلم گھرانوں میں فلموں میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ایپ سمجھتے تھے سب آپ کو بھی گزرنا پڑا اس سے میرے تو سب ہمارا تو پورا فیملی فلم بیگرانڈ سے سوو کلومیٹر دور ہے یقینے مانیں گے آپ جب میں یہ کام شروع کیا تو میرے والید سے میں اجازت مانگا تو بھولے کیا اچھا کام ہے کئی کی اجازت مانگ رہے آپ کیوں کرنا چاہ رہا ہے فلموں میں آپ کو کھانے کو نہیں ہے گا تو بھولے وہ غلط جگہ ہے اچھی چیز نہیں ہے تو میں بھولا آپ آج ایک کمیٹمنٹ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ کہ انڈسٹری میں رہ کے میں کام کروں گا نہ کبھی آپ کا نام ڈوباؤں گا نہ کوئی آپ کہا کہ یہ بولی گا کہ آپ کے بیٹے نے کوئی غلط کام کیا تو وہ چیز میرے والید کی چند باتیں میرے دہن میں رہتی تو میں بہتی سوفٹ اور اچھا کام کرتا ہوں فلم میں پورے ایکٹروں کی ان کے لائف کے بارے میں آپ معلومات کریے دیکھئے انتہا سے زیادہ شریف انسان امرش پوریج جی انتہا سے زیادہ شریف رنجیت میں کافی ویلنوں میں دلچسپی لے کے ان کے بارے میں معلوم کر دا تھا ان کی ذاتی زندگی میں بہت شریف ہے وہ سلمان خان کے بارے میں بتاتے لوگ کہ ان کے اتری چاریٹی خیرات کوئی بھی نہیں کرتے تو ہمارا یہ سکرین پہ جو دیکھتا ہوئے کردار ہے ہم اس کو پلے کرتے ہیں ہماری فیملی میں تو خطئی کوئی اگری نہیں ایون میری فلم ریلیز ہوئی تو کوئی نہیں دیکھے جا ارے ارے اس اب کیا ہے آپ کو اچھا دیکھتا کر لو بھائی آج بھی جو ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے سمجھے اب سپورٹ ہے میری بیٹی کی وہ انکریش کرتے رہتی ارے نہیں پپا آپ کرنا کام کرنا فلم میں آپ خیال میں تو کئی لوگوں کو رہتا ہے ایکٹر بننا ایکٹنگ کرنا کئی ایسے ہیں جو اوپر نہیں بولتے نہیں بولتے نہیں بول کے ختم اپنے اندر دفن کر لے ہر ایک کے پاس ایک ایکٹر ہوتا ہے اندر صحیح ہے آپ کے پاس تو بہت سارے ہیں آپ کے پاس شرابیاں بھی بھرے ہوئے ہیں اندر اب میری خواہش تھی صاحب وہ شرابی کا کیا خصہ ہے شرابی کا ایک ایسا کیریکٹر تھا صاحب میں ہم فلم میں امیتہ بچن کو دیکھا تھا شرابی کا رول کرے اور شرابی میں بھی کرے میری خواہش تھی تو ایک ہمارے ڈیریکٹر ہے ملی کا بھائی شرابی بننا بول کے تھی یا ایکٹنگ کرنا بول کے تھی نہیں ایکٹنگ کرنے کا تھا صاحب اگر شرابی بولا تو میں یہاں پہنچتا تھا صاحب ایکٹنگ کرنے کا تھا ہمارے ملی کا بھائی صاحب بولے نہیں یہ کیریکٹر کوئی کرتے تو حکیم لالہ ہی کر سکتے شرابی کا بولے تو وہ فلم میں میرے خاص دوست اکبر بن تبر بھی تھے اور گلووے کی ساتھ رول تھے اس میں اس کے اندر میرا شرابی دولے کا رول تھا بہت اچھا مشہور ہوا ابھی کیا ہے کونسی پکچر ہے ہاتھ پہ ابھی میری فلم تین فلم آنے والے ہیں ایک سلیم فیگو صاحب کے ساتھ نوٹی پولیس والا ہے اچھا وہ تو بولی وڈ کی ہے چھوٹا مو بڑی بات ایک ہے تو بڑی خوشی بھی بھائی آپ لوگاں آئے ہیں آتے جاتے رہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کبھی بھی آسکتے دیوان خانہ کھلا ہے صاحب آپ کا دیوان خانہ میرے لئے بہت ہی معنی رکھتا ہے اب کوئی بھی فلم اگر ریلیز ہوں گی تو میں پہلے دیوان خانے میں آوں گا آپ بلکل آئیے آپ بلکل آسکتے آپ کا پروموشن بھی کر لو کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور میں جو ہے بولا نا آپ جی نائن بولنے کو پیسے دیئے یا فری میں ہم چائے پلا کے پان کھلا کے آپ کا پروموشن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ صاحب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اردو فلموں میں کام کرتے ہیں اردو کی زبان کے لیے کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں کے راستے نہیں کر رہے ہیں اردو کی فلموں کے لیے اردو کی زبان کے لیے اردو کی بخا کے لیے یہ دیان خانہ کھلا ہوا ہے دیان خانے میں آپ کو بلائے بولے تو آپ کے ریکنگیشن آپ کا نام ہوا بلکہ بلائے شکریہ شکریہ آپ لوگاں جو ہے سیلیبرٹیز ہے بلکہ بلائے نا ہم لوگ ایک فلم کرے تھے نوٹی پولیس والا بامبائی میں میں سلیم فیکو صاحب ہیدر آباد کے ہے واقعی کے پورے والی وڈ کی لوگ ہیں وہاں پہ آپ ہیدر آبادی فلم رشی کے بارے میں بولتے ہیں لوگ والی وڈ والے پورے جانتے ہیں اور میں خود بھی کئی والی وڈ ایکٹروں سے میرے تعلقات ہے میں اٹنا بٹنا ہے تو ہم لوگ میں سلیم فیکو صاحب شوٹنگ کر رہے تھے نوٹی پولیس والا کی تو ساجید نڈیال والا گاڑی میں سے آئے آکے بولے یہ فیکو سلیم ہے کیا کچھ ہے ابا تو میں بولا ہاں سار بولا تو میں ساجید نڈیال والا صاحب کو میں کبھی دیکھا نہیں تھا تو میں ساجید نڈیال والا ہوں بولتے ہیں صاحب اپن تو کھڑا ہے معلوم نا آپ کو لگ جاتے فورا جپک جانا پورا بول دیا بولنے کے بعد بولے وہ سلیم فیکو کو بلا کے لے کیا ہو بولے تو میں سلیم فیکو ساپ کو جا کے بولا سلیم بھائی بولیوڈ کے ڈیریکٹر ہے ساجید نڈیال والا آپ کو بلا رہے ہو تو چوبائے دو یار ہو نئے ہوتا نا لالا ایسا باتا نکھو لالا میں شوٹنگ میں ہوں بولے انہوں بولا دیکھو سلیم بھائی ساجید نڈیال والا وہاں پہ آئے بولتے کہ انہوں آنے کے بعد سلیم فیکو ساپ کو کاٹ دیے کہ میری آفیس پہ آؤ تو سلیم فیکو ساپ کی ہیدر آبادی نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں ان کی پولکس کی ہے میرے بہت ہیدر آبادی فیلم میں کرنے والا ہی اچھا دیکھرا بولے ویسی بات نہیں ہے ہیدر آباد کی زبان میں چکوٹکوٹ کے کامیڈی ہے ساپ میں ایک بار دوبائی میں تھا تو ایک آدمی وزیٹ پہ آیا آکے بولا ایک فائن بسکٹ تو دیو یار ہو بولا تو میں پیچھے سے بولا آپ ہیدر آباد کے اپنی زبان ہی چیئے ہے نا تو اپنی زبان آئیسی ہے اپنے آئیڈیونز بھی ٹیٹروں کو جائیے ہماری فیلم دیکھئے آپ سے ہم ہے آپ ہمارے لیے فیلم دیکھیں گے تو آپ کے لیے ہم اور بھی اچھے اچھے فیلم بنائیں گے معافی چاہتے ہوئے لینا ہی پڑھا ہاتھ میں لینا پڑھتا ہے آپ کے پاندان کا پاند دیکھ کے میرا پورا خاندان خوش ہوئی گا سلام علیکم علیکم سلام ایک پاند میں بھی آپ لوگ کی طرف سے ٹی نیوز کے ذریعے ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں سب میں جی سب سے پہلے ٹی نیوز کے تمام جو ہے سٹاپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں ایڈیٹر کا کیمرامین کا آپ کا تینکیو ویری مچ آپ سب ٹیم ورک ہے سب مل کے کام کرے آج ہم کو ایک موقع ملا آنے کا میں آپ سب کا شکریہ عدا کرتا ہوں بہت شکریہ ہمارے نظرِ کرم کیسیار صاحب پہ پڑ گئی تو بہت بہتر ہوتا جائے تیلنگ آنا یہ بات کیسیار صاحب کو بتانا تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں دل تو نہیں چاہتا لیکن کیا کریں وقت کا تخاذہ ہے آپ کی طرف سے ٹی نیوز کی طرف سے میں سلیم صاحب یعنی کہ سلیم الدین صاحب اور حکیم عزیز صاحب دونوں کا بھی تہدیل سے شکریہ عدا کرتا ہوں اور ان کو نیک تمنائے دیتا ہوں کہ ہٹ ہوں گے یا ان کی پکچر ہٹ ہوگی پھر ان کو پھر بلائے جائے گا پھر ان کو موقع دیا جائے گا دیوان خانے میں آپ کے سامنے پھر ان کو پیش کیا جائے گا آپ لوگ بھی دیکھئے ان لوگوں کی فلمیں دیکھئے انکریج کریے ان کو بھی ہٹ کریے اردو کو ہماری کوشش جاری ہے ہماری کوشش میں آپ لوگ بھی شامل ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ دیوان خانے میں آنے والے ہی اس میں شامل ہیں دیوان خانے کو دیکھنے والے بھی شامل ہیں تو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت خیم انور کو ملتے ہیں انگلے پروگرام میں خدا حافظ